آپ یقین جانیے میں آپ کو اپنے بچوں کو فارمولہ دے رہا ہوں جوانوں کو کہیں لڑانے کی کوئی بات کر رہا ہوں نہ چاہے وہ میرے ہلیے میں ہو یا بغیر ہلیے کے ہو تو آپ سمجھیں یہ شیطان کی آواز ہے لڑانے والا شیطان والا ہوتا ہے جوڑنے والا رحمان والا ہوتا ہے خدا کے لئے میں پھر جبارہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کو نظرانداز کرنے کے السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے ایک عظیم لیڈر علامہ سید شہنشاہ حسین نکوی کی بائیوگرافی بتائیں گے علامہ سید شہنشاہ حسین نکوی پاکستان مسلم کمیونٹی کے سکولر ہیں سید شہنشاہ حسین نکوی نے سامراجی قوتوں کے ایجنڈوں کو کامیابی سے ناکام بنانے کے لئے اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے مسلمانوں کو اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے ہمیں اتنا مارا گیا اس ملک کے اندر اس کے بعد بھی یہ تفریقات سلیکوں کا فرق ہے مجھے حق نہیں ہے کہ میں کسی کے لئے کوئی فیصلہ کروں میں ہوں کون مولانا میرا یہ نظریہ نہیں ہے میرا میں یہ نہیں مانتا میرا یہ نظریہ نہیں ہے تم کون ہو بھئی تمہاری حیثیت کیا ہے ایک سے لے کے دست تک عربی میں جنہیں گنتی نہیں آتی وہ مشتہدین کے فتموں پر تفسرہ کرتے ہیں انہوں نے سنی شیعہ مسلمانوں میں اتحاد اور بھائی چارے کی ضرورت پر زور دیا ہے اور اسلامی سکولرز میں سید شہنشاہ حسین نکوی مولانا تارک جمیل کو اپنا سب سے اچھا دوست مانتے ہیں سید شہنشاہ حسین نکوی نے کہا کہ حسین ابن علی کا راستہ حسینیت کا پیغام ازادی ازادی اور امن کا سرچشمہ ہے وہ کشمیر اور فلسطین کی ازادی کی حمایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بین الاقوامی تنظیموں کو کشمیر، فلسطین، بہرین، یمن، شام، کتیب، افغانستان، نیجیریا اور رنگیا میں مظالم روکنے کے لئے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ان کا ماننا ہے کہ کربلا کے جذبے کے خلاف کوئی جبر کامیاب نہیں ہو سکتا اور مظلوم ہمیشہ فتحیاب رہے گا سید شہنشاہ حسین نکوی ان چند اسلامی سکولر میں سے ہیں جنہوں نے کھل کر دہشتگردی کے خلاف مضمت کی ہیں جب پاکستان میں دہشتگردی عروج پڑتی اور بیشتر اسلامی سکولر اس کے بارے میں بات کرنے سے گریزہ تھے اس وقت سید شہنشاہ حسین نکوی نے کھل کر مضمت کی انہوں نے ایک موقع اختیار کیا اور حکومت پر زور دیا کہ وہ ہر دہشتگردی کے نیٹورک کو کچل دے سید شہنشاہ حسین نکوی پاکستان میں ہر سال کئی مجالس سے خطاب کرتے ہیں محرم کے پہلے دس دنوں میں مقرآچی کے مختلف مجالس میں خطاب کرتے ہیں جن میں نشتر پارک، مسجد الباب العلم، امام بارکہ بقیت اللہ، عزیخانہ زہرہ، مسجد امام زمانہ اس میں جہاں خطاب کرتے ہیں سید شہنشاہ حسین نکوی امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، اسٹریلیا وغیرہ سمیت مختلف ممالک میں مجالس سے خطاب بھی کرتے ہیں وہ امام علی کے اکوال پر مبنی مذہبی رہنما کی ذمہ داری کے بارے میں بات کرتے ہیں انہوں نے وزیراعظم عمران خان سے 3 اکتوبر 2019 کو وزیراعظم سیکٹریریٹ اسلام آباد میں ملاقات کی تھی دوستو یہ تھی ان کی بیوغرافی، امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ